اسلام علیکم ویلکم ریکٹو می چینل میرے پیارے ویورز آج ہم بڑا فاسٹیسا اور مزیدار سا بریڈ پیزا بنا رہے ہیں جس کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے بونلیس چکن یا پیزے کے حساب سے رہ سکتے ہیں آپ زیادہ بنا رہے تو زیادہ لے لیں ویسے میں نے حاف کے جلیے اور اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کارڈ لے اور اس کے بعد میں علیہ بھی ایس نے 2 تی سپون گھی یا آئل جو آپ لے سکتے ہیں چھوٹے پیسٹے 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 پر خواہگلات اورشعر گھر 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 ج stead سے گلوی کھوڈu F چھوٹےSnrew چھوٹے سپون چھوٹے گھر گھر گھر乾ают اس کے تی سپون ہے dividend ایک تی سپون ہے سویو سوس اور دو ٹیبل سپون دہی اس کے بعد سبزیوں میں میں نے لیا ہے شملا میرچ ایک بڑے سائز کی کٹی ہوئی اس میں چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ٹوماتک لیا ہے اور ان کے درمیان بارا حصہ نکال کے سائیڈ والا جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے چاپ کر لیا ہے تو چلے سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے چکن میں ڈال دیں گے لیمن جوس سوئے ساوس دہی جنجر گارلک پیسٹ اور یہ سارے مساتے ہیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو چلی فلیکس انہیں آپ سکپ کر دیں اب اچھے سے مکس کر دیں گے آپ چاہے تو اور اورینج فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں چکن کا کلر اچھا لانے کے لیے اور چاہے تو حلدی کا استعمال بھی زیادہ کار سکتے ہیں کلر اس سے بھی اچھا ہی آجاتا ہے اسے آپ چاہے تو فوراں ہی کوک کر لیں کیونکہ جو چکن ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اور اگر آپ کا فروزن ہے تو آپ ایسا کریں کہ تھوڑی دیل کے لیے اسے مرینیٹ کر دیں تو آپ زیادہ سے زیادہ اسے مرینیٹ کر دیں تب بھی اچھا ہی ٹیسٹ آئے گا اب اس میں ڈال دیں گے اور یہ بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب اسے کسی پین میں ڈال کے میڈیم پر لو فلیم پر کک کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے ورنہ اسے سٹیم میں پکنے دیں گے اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو ملتے ہیں اس کے کک کرنے کے بعد یہ دیکھیں چکن کک ہو چک ہے اور اس کے بعد ویجٹیبلز ہیں اور اس کے بعد میں نے لیے کیچپ آپ چاہے تو اس کی جگہ پہ آپ پیزا سوس لے سکتے ہیں جو میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا لنک ڈسکرپشن سے چیک کر لیں اس کے بعد چاہیے بریڈ تو چلیں اسے اسیمبل کر لیں تو بریڈ پہ سب سے پہلے لگا دیں گے کیچپ یہ آپ بچوں کی برث رے پہ بنا سکتے ہیں پارٹی سنیک کے طور پہ کوئی دعوت ہو تب بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور ایزی سی جڑپٹ بننے والی ریسپی ہے چلیں اب اس کے اوپر تھوڑی سی سبزیاں لگا دیں گے ٹوماٹر اور چکن اور اب سب سے اہم چیز کی باری آتی ہے اور وہ ہے چیز تو اس کے لئے میں نے لیا ہے موزریلا اور چگر چیز تو اسے گریڈ کر دیں گے یہ اپشنل ہے آپ جتنی چاہیں ڈالیں پہلے موزریلا چیز گریڈ کر دیں گے چیز ٹوٹلی آپ پہ جتنی آپ پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں سپرنکل کر دیا چیز ہم نے اور اس پہ آلیوز لگا دیں گے یہ دیکھیں میں نے اوپر آلیوز لگا دیں گے تو اوپر چلی فلیکس بھی سپرنکل کر سکتے ہیں تو آپ اس کا بیک والا سیسٹم دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اچھا جی اسے بیک کرنے کے لئے ہم نے ایک اور پروسس یوز کیا اور وہ میں نے لیا ہے تھوڑا موٹے پیندے والا توا اور اس کے اوپر میں نے بٹر لگا دیا آپ چاہیں تو آپ کے پاس جس طرح کا توا ہو نون سٹک ہو یا نہ ہو وہ لے سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر یہ بریٹ جو ہم نے تیار کر کے رکھی ہے وہ رکھ دیں گے جو چیز ساری بکھی ہوئی ہے اوپر ڈال دیں گے اور فلیم ہم نے بلکل لو رکھنی ہے اور اسے کور کر دیں گے تقریباً پانچ سات منٹ کے لئے تو اسی طرح سارے تیار کرتے جائیں گے جی یہ دیکھیں مزیدار سے ہمارے بریڈ پیزا تیار ہو چکے اور ماؤت فارٹرنگ ریسپی ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے جھڑپڑ بنتی ہے تو آپ اسے ٹرائے کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں مزیدار سی اچھی اچھی ایزی ریسپی سیکھنے کے لئے اور ویڈیوز کو لاس تک دیکھا کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ